بھگت سنگھ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا بھارت بنے گا آج سے سو سال کے بعد آج سے سو سال پہلے انگریزوں نے بھی پوسٹر چپکانے کے جرم میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا کسی محلہ کے ساتھ کچھ غلط کام ہو جائے تو ایف فائر درج کرانا نانی آدھا جاتی ہے اس دیش کے اندر چوری ہو جائے ڈکیتی ہو جائے کوئی چھینہ جھپتی ہو جائے مار پیٹ ہو جائے مرڈر ہو جائے تو ایف فائر نہیں ہوتی سارا دن چڑ چڑے رہتے ہیں گصہ آیا رہتا ہے اس کو جیل میں ڈالو اس کو جیل میں ڈالو اس کو جی سویرے سے شام تک بس جیل میں ڈالو تو روز بتانی کتنے نرنے لے رہے ہیں کتنے ڈیسیشن لے رہے ہیں وہ ڈیسیشن صحیح ہے کی نہیں ہے وہ نرنے صحیح ہے کی نہیں ہے وہ کون کروا رہا ہے ان سے کوئی بھی آکے ان سے کچھ بھی نکھوا کے لے جاتا ہے کوئی نوٹ بندی کروا دیتا ہے کوئی تھانی تھانی بجوا دیتا ہے کوئی کسانوں کے قانون بنوا دیتا ہے کوئی کچھ کروا دیتا ہے ہمارے دیش جاک آ رہا ہے ہمارا دیش دوستو آج تین مہان ہستیوں کا شہادت دیوست ہے شہید اعظم بھگت سنگھ سکھ دیو راجگرو ان لوگوں نے آج سپریم قربانی نہیں تھی ہمارے دیش کو آزاد کرانے کے لیے میں سوچ رہا تھا سوچ کے دیکھو جنا فاسی پہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایک چھوٹی سی چیٹی اگر ہمارے کو کٹ جائے تو ہمیں درد ہوتا ہے فاسی پہ چڑھ کے اپنی جان دے دینا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اس کے لئے الگ قسم کا ججبہ چاہیے اور جب وہ لوگ فاسی پہ چڑھ رہے تھے ان کے دل میں کیا وچار ہوں گے آپ سوچ کے دیکھئے ان کے دل میں بھارت کا سپنا تھا تیس تیس سال کے تین یوہا بھارت کا سپنا تھا ان کے دل میں کہ ایک دن ہمارا بھارت آزاد ہوگا ایک دن اس بھارت کے اندر سب کو اچھی شکشہ ملے گی ہر کسان خوش ہوگا مجدور خوش ہوگا سب کو نوکری ملے گی سب کو روجگار ملے گا سب کو اچھی سواس سوائیں ملے گی سب کو برابری کا ادھکار ملے گا سارے دیش کے اندر پیار اور محبت ہوگی دوستو ہمارے ستنترتہ سینانیوں نے بھگت سنگھ نے سکھ دیو نے راج گروہ نے سباز چندر پوس نے چندر شکھر آزاد نے ان سب لوگوں نے انگریزوں کے ٹائم پہ انگریزوں کے خلاف خوب پوسٹر چپکائے تھے خوب پوسٹر چپکائے تھے آج سے سو سال پہلے انگریزوں نے بھی پوسٹر چپکانے کے جرم میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا آج تک آج سے سو سال پہلے بھی انگریزوں نے کسی کو پوسٹر چپکانے کے جرم میں ایف آئر نہیں کی تھی بھگت سنگھ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا بھارت بنے گا آج سے سو سال کے بعد کہ ایک ایسا پردھان منتری آئے گا کہ پوسٹر چپکانے کے جرم میں ایک سو اڑتیس ایف آئر ہو جائیں گی ایک سو اڑتیس ایف آئر اس دیش کے اندر کسی محلہ کے ساتھ کچھ گلت کام ہو جائے تو ایف آئر درج کرانا نہ نہیں آگا جاتی ہے اس دیش کے اندر چوری ہو جائے ڈکیتی ہو جائے کوئی چھینہ جھپتی ہو جائے مار پیٹ ہو جائے مرڈر ہو جائے تو ایف آئر نہیں ہوتی چوبیس گھنڈے کے اندر پوسٹر چپکانے کے جرم میں ایک سو اڑتیس ایف آئر چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا کہتے ہیں ایک کوئی پرنٹر ہے اور چھے لوگ ہیں جو بیچارے گریب آدمی دیواروں پر پوسٹر چپکا رہے تھے ان کو یا یہ چل کیا رائے پردھان منتری جی کی طبیعت ٹھیک ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی کی طبیعت ٹھیک ہے ہمارے مہام دیش کے اتنے شکتی شالی پردھان منتری ایک پرنٹر اور چھے گریب آدمیوں سے بھیڑے پڑے ہیں پرسوں سے یہ شعبہ دیتا ہوں کو پردھان منتری کو اتنی انسیکیورٹی اتنے انسیکیور ہیں لوگوں کو بکڑ بکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں ایک نر کو بی جے پی والا ملا کہتا ہے سر پردھان منتری موڈی جی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں میں نے کہا کیسے منیج کرتے ہیں سوتے کب ہیں کہتا ہے جی تین گھنٹے سوتے ہیں میں نے کہا کام کیسے چلتا ہے تین گھنٹے میں تو کسی انسان کا کام نہیں چلتا تین گھنٹے کی نینд سے تو چھ گھنٹے کی نینd چاہیے ہوتی ہے میں نے کہا تین گھنٹے کی نینд سے تو کام نہیں چلتا بولا جی ان کو دیوی شکتی ملی ہوئی ہے میں نے کہا پگلے یہ دیوی شکتی نہیں کہتے اس کو نیند کی بیماری کہتے ہیں پردھان منتری جی کو بولو ٹھیک سے سویا کریں نیند نہیں آتی تو نیند کی اگر پردھان منتری جی ٹھیک سے سوئیں گے نہیں تو سارا دن چڑ چڑے رہتے ہیں کبھی ان کو ہستے دیکھا ہے سارا دن چڑ چڑے رہتے ہیں گصہ آیا رہتا ہے اس کو جیل میں ڈالو 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 جیل میں ڈالو جیل میں ڈالو تو میری میں بھگوان سے پرارشنا کرتا ہوں کہ پردھان منتری جی سوست رہے ہمارے دیش کے پردھان منتری سوست ہوں گے تب ہی دیش ترقی کرے گا آج انہوں نے بیجے بی والوں نے میرے خلاف بھی بہت پوسٹر لگا دیئے پوری دلی میں میڈیا والے آئے پتہ چلا کوئی پولیس ان کو میری سارے پولیس والوں سے ونتی آج جوڑ کے کسی کو گرفتار نہ کرنا جنتہ کا ہاں کیا پوسٹر لگانا کیجلی وال اچھے کام کرے گا تو جنتہ چاہجے کار کرے گی کیجلی وال برے کان کرے گا تو جنتہ پوسٹر بھی لگائے گی میرے خلاف لگائے میرے خلاف پوسٹر میرے کو کوئی اپتی نہیں ہے کوئی افائر نہیں ہوگی کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور میں پردھان منتری جیسے نیویتن کرتا ہوں ان بیچاروں کو چھوڑ دو یار وہ چھے گرفتار کر رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو تھوڑا ساتھ موڈی جی تھوڑا بڑا دل دکھاؤ ان چھوڑ چھے کو چھوڑ دو گرفتار کر رکھے ہیں ان لوگوں کو ہے جی ابھی آئیں گے اس پہ آج دیش کی سب سے بڑی سمسیاں بھرشتا چار ہیں اتنا بھرشتا چار ہو گیا اتنا بھرشتا چار ہو گیا آج سے تین چار سال پہلے لال کیلے سے کھڑے ہو کے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ میں بھرشتا چار کے خلاف لڑائی لڑوں گا جنتہ کو بڑا اچھا لگا جنتہ نے سنا ٹی وی میں دیکھا پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں میں بھرشتا چار کے خلاف لڑائی لڑوں گا جنتہ کو بڑا اچھا لگا اگلے ہی دن سوموار کو ایک کانگریس کا بڑا نیتا اس کے گھر ایڈی کے چھاپے پڑے اس کے گھر سی بی آئی کے چھاپے پڑے خوب کیش ملا خوب سمپتی ملی حساب بے حساب کیش ملا منگلوار کو وہ نیتا جا کے پردھان منتری جی کے چرنوں میں گل گیا بولا پردھان منتری جی میرے کو بھاجپا جوائن کرنی ہے دودوار کو اس نے بھاجپا جوائن کر لی برشت پتوار کو اس کے سارے کیس بند کر دیئے ترینمول کانگریس کا ایک بڑا نیتا اس کے گھر ایڈی کے اور سی بی آئی کے چھاپے پڑے خوب کیش ملا اس نے بی جی پی جوائن کر لی اس کے سارے کیس بند کر دیئے تو لوگوں کو لگنے لگا یار یہ پردھان منتری تو جھوٹ بول رہا ہے کہہ رہے دیں میں برشتہ جار کے خلاف لڑوں گا یوں کہ برشتہ جار کے خلاف لڑ رہے ہیں تو پورے دیش میں ایک راجے کے اندر آٹھ ہملے انہوں نے ایڈی سی بی آئی بھیج کے چھاپے مارے ان کو ساروں کو اپنی پارٹی میں شامل کرا لیا ایک اور راجے کے اندر بیس ہملے انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کرا لیا تو پردھان منتری جی کا میسیج صاف ہے موڈی جی کہہ رہے ہیں میرے کو برشتہ چار سے پریج نہیں ہے کرو برشتہ چار خوب برشتہ چار کرو لیکن میری پارٹی میں آ کے کرو بھار رہ کے نہیں کرنے دوں گا دوسری پارٹی میں برشتہ چار نہیں چلے گا جو برشتہ چار کرنا ہے میری پارٹی میں آ کے برشتہ چار کرو بی جی بھی میں جتنا برشتہ چار کرو کھلی چھوٹ ہے کوئی ایڈی نہیں کوئی سی بی آئی نہیں کھلے ہاں مرشتہ چاہت کرو یہ مرشتہ چاہت سے لڑائی کر لیے ان کے ایک نیتا ہیں کرناتک میں ان کے گھر پہ ریڈ ہو گئی پتہ نہیں کیسے ہو گئی مرکو تو یہ ہی نہیں سمجھا رہا وہ پہنچ کیسے گئی اس کے گھر ریڈ میں اسے امید ہی نہیں تھی ریڈ ہوگی آٹھ کروڑ روپے کیش ملا آٹھ کروڑ روپے آٹھ کروڑ کیش ملا اگلے دن بیل ہو گئی کوئی گرفتاری نہیں کچھ نہیں منیس سوڈیا کے گھر ایک نیا پیسہ نہیں ملا منیس سوڈیا کے گھر تین تین بار ریڈ کری ایک نیا پیسہ نہیں ملا بینک لوکر سے پیسہ نہیں ملا ان کے گاؤں میں کچھ نہیں ملا آج تک منیس سوڈیا کی بیل نہیں ہو رہی ستندر جہن کے گھر ریڈ کری ایک نیا پیسہ نہیں ملا تین تین بار ریڈ ہوئی ایک نیا پیسہ نہیں ملا آج تک اس کو بیل نہیں ملا کہہ رہے ہیں دلی میں شراب گھوٹالہ ہو گیا شراب گھوٹالہ ہو گیا ارے گجرات کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے نکلی شراب سے پتہ نہیں کتنے سو جب ہمیں اور بھگونت مان گئے تھے اسی تائم شاہد ڈیڑھ سو لوگ ڈیڑھ سو اڈیڑھ سو لوگ مرے تھے شراب سے نکلی شراب سے پتہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ شراب بن دی ہے کھلے ہم شراب بک رہی ہے پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں یہ سب سے بڑا شراب گھوٹالا آگر کئی ہے تو گجرات کے اندر ہے کہتے ہیں دس سے پندرہ ہجار کروڑ رپے سالانہ کا شراب گھوٹالا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا that is 10 سے 15 لاڈافرہardan شراب گھوٹالا ہے گجرات کے اندر وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ انکے اپنے جب ان کی اپنے جب شراب گھوٹالا کرتے ہیں ان کے اپنے جب چوری کرتے ہیں برشتا چار کرتے ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا اور ڈانی کے اوپر اتنے بڑے بڑے ہاں روپ لگے برشتا چار کے اس کے اس کے سرکار نے اس کی ہمت نہیں سرکار کیے کہ انکوائری تک نہیں کری سپریم کورٹ نے کمیٹی بٹھائی ہے سپریم کورٹ نے اگر کمیٹی بٹھائی ہے تو گڑ گڑ تو ہے سپریم کورٹ نے جانچ کمیٹی بٹھائی ہے پردھان منتظر نے سی بی آئی اور ڈی نہیں بھیجی ہے ڈانی کے گھر میں تو میسل سارا صاف ہے پورے دیش کو کی میرے والے جب جب گھوٹالا کریں گے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہے گا برشتا چار کرنا ہے تو بی جے پی میں رہ کے برشتا چار کرو اس کو برشتا چار کی لڑائی نہیں کہتے ہیں ابھی میں کرناٹک میں گیا کرناٹک میں وہاں پہ بی جے بی کی سرکار ہے اس کو چالیس پرسنٹ کمیشن کی سرکار کہتے ہیں کیوں ہر ٹھیکے میں بتاتے ہیں چالیس پرسنٹ لیے جاتے ہیں پہلی بار بھارت کے تیاز میں ہوا ہوگا کہ وہاں کے سارے ٹھیکے دار اکٹھے ہو گئے ٹھیکے داروں کی ایسوسییشن نے پردھان منتری کو چٹھی لکھی کہ اب ہم سے کام نہیں ہوتا جی چالیس پرسنٹ کمیشن دینے کے بعد کچھ نہیں بچتا آپ کچھ کرو پردھان منتری نے اپنے منتریوں اور افسروں کے خلاف نہیں کرا جو ٹھیکے دار ایسوسییشن کا پریزیڈنٹ تھا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ایک وٹس اپ آیا تھا کہتے ہیں جس سارے دیش میں چن چن کے چن چن کے موڈی جی نے برشتہ چاریوں کو بی جے پی میں کٹھا کر لیا اور پردھان منتری جی اب چوروں کے سردار ہیں اچھا نہیں لگتا جب کوئی پردھان منتری کے بارے میں ایسا کہتا ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری کے بارے میں جب لوگ آپس میں ایسی چرچہ کرتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا دوستو ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف آم آدمی پارٹی ہے آم آدمی پارٹی میں اگر ہمارا اپنا بھی اگر بھرشتہ چار کرتا ہے تو بخشتے نہیں ہم اس کو جب میری ڈلی میں سرکار بنی ڈلی میں ہمارا خادی منتری گڑ بڑ کرتے ہوئے پکڑا گیا ابھی میڈیا کو بھی نہیں پتا تھا پولیس کسی کو نہیں پتا تھا وپخش کو بھی نہیں پتا تھا میں نے اپنے خادی منتری کا معاملہ سی بی آئی کو سوپ دیا خود پر خود اور اس کو اپنی کیابنٹ سے نکال دیا بھگونت مان صاحب نے تھوڑے دن پہلے ان کا سیہت منتری اس کے خلاف ان کو پتا چلا انہوں نے اپنے آپ سے سیہت منتری کو اٹھا کے پولیس کو سوپ دیا ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ایمیل نے پنجاب کے اندر گڑھ بڑھ کرتا ہوا پایا گیا اپنا خود کا ایمیلہ انہوں نے پکڑ کے اس کو پولیس کو سوپ دیا موڈی جی اگر ایمانداری سیکھنی ہے تو آپ آم آدمی پارٹی سے ایمانداری سیکھئے یا تو یہ بھرشتا چاور اور ایمانداری کی باتیں آپ کے موہ سے اچھے نہیں لگتے ہیں آج دلی کی سرکار کو چلاتے ہوئے آٹھ ساد ہو گئے ان آٹھ سادوں میں ہم نے جو بھگت سنگھ کا سپنا تھا بھگت سنگھ کے وچار تھے اس کے حساب سے سرکار چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر گریب کے لیے اچھی شکشہ کا انتجام کر رہے ہیں ہر پریوار کے لیے اچھے علاج کا انتجام کر رہے ہیں دلی کے اندر آج جتنی تیجی سے وکاس ہو رہا ہے پچھتر سال کے اندر اتنی تیجی سے وکاس نہیں ہوا تھا ہماری پڑھے لکھے لوگوں کی سرکار ہے ہماری پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے اور جب میں سرکار چلا رہا ہوں میں میٹنگ لیتا ہوں افسروں کی میں یہ دیکھتا ہوں کہ مکھے منتری کو پڑھا لکھا ہونا کتنا جروری ہے یہ افسر آپ کو یوں گھما دیتے ہیں آپ میٹنگ لیتے ہو وہ یوں گھما دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی کیا کہہ گیا آپ سے یوں ہی فائلوں کے اوپر سائن کرا لیتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہو آپ سرکار نہیں چلا سکتے آپ کو کوئی بھی بے کوف بنا کے چلا جائے گا دوہجار سولہ نومبر میں نوٹ بندی کی گئی پورے دیش میں ایک دن رات کو آٹھ نومبر کو رات کو آٹھ بجے پردان منتری جنہیں آکے کہا کہ آج سے پانسو کے اور ہجار کے نوٹ لا گنی ہوں گے پورے دیش کے اندر مچ گئی لوگوں کہ دھر میں کھانے کو نہیں تھا لمبی لمبی لائنوں میں لوگ کھڑے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے لائنوں میں کھڑے ہوئے کتنے لوگ بے روچگار ہو گئے کتنی دکانے بند ہو گئی انڈسٹری بند ہو گئی پورا دیش دس سال پیچھے چلا گیا پورا دیش دس سال پیچھے چلا گیا بعد میں میں نے پتہ کیا یہ نوٹ بندی ہوئی کیوں تھی تو پتہ جا چلا پردھان منٹری جی کے پاس کچھ لوگ گئے انہوں نے پردھان منٹری جی کو بے پوٹ بنا دیا بولے پردھان منٹری جی اگر آپ نوٹ بندی کر دو گے تو بھرشتہ چاہر destر ہوا جائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھرشتہ چ st Act Brit shoes wedge bradham mantle جшь مجھbei تھا پردان منتری جی سے ایک پترکار نے پوچھا آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں انہوں نے کہا میں ہائی سکول تک گیا ہوں اس کے بعد میں نے پڑھا ہی نہیں کی ایک اور ان کا بھاشن سن رہا تھا اس میں وہ خود ہی کہہ رہے تھے میں کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں ہوں گاؤں کے سکول میں گیا تھا اس کے بعد میں نے پڑھائی نہیں کی میں سمجھ گیا اگر دیش میں آج پڑھے لکھے پردان منتری ہوتے بھائی صاحب کبھی بھی نوٹ بندی نہیں ہوتی کیونکہ وہ سمجھ جاتے کہ نوٹ بندی سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اگر پڑھے لکھے پردان منتری ہوتے تو دیش دس سال پیچھے نہیں چلا جاتا دیش کی عرصہ دس سال پیچھے نہیں جاتی ہے پڑھے لکھے پردان منتری بہت ضروری ہیں جی ایسٹی لاغو کیا گیا جی ایسٹی تو لاغو ہونا ہی تھا اس کے پہلے کانگریس کی سرکار سے یہ جی ایسٹ کے ٹائم سے جی ایسٹی کا معاملہ چل رہا تھا جی ایسٹی لاغو کیا گیا لیکن جس طرح سے لاغو کیا گیا آج پورے دیش کے کسی بیاپاری سے پوچھ لو سارے چھاٹی پیٹ کے رو رہے ہیں یہ کیا جی ایسٹی کر دیا ہے کی نہیں ہے کسی سے جی ایسٹی نہیں سمبھل رہا اتنے بڑے بڑے چارٹڈ ایک آنٹینٹ رکھ لیا ان کی فیس رکھ لیا جی ایسٹی پلے ہی نہیں پڑتا آج اگر ہمارے دیش کے پردان منتری پڑھے لکھے ہوتے جی ایسٹی ٹھیک سے لاغو ہو گیا ہوتا اتنی تکلیف نہیں ہوتی پورے دیش کے اندر بیاپاریوں کو جتنی آج جی ایسٹی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے دوستو یہ تین کسانوں کے خلاف کانون لے کے آئے بولے بڑی کرانتی آ جائے گی بڑی کرانتی آ جائے گی کسان رو رہے ہیں ہیں پیٹ رہے ہیں دھرنے کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں کسان کہہ رہے ہیں مر جائیں گے یہ کانون مت کرو مانے ہی نہیں انتپنت میں جب ایک سال کئی ساڑھے سات سو کسان شہید ہو گئے ایک سال تک کسان ڈلی کے بارڈر پر بیٹھے رہے اس کے بعد ان کو تینے کانون واپس لے لے آج اگر دیش میں پڑھے لکھے پردان منتری ہوتے وہ پہلے ہی سمجھ جاتے کہ یہ تینوں کانون کسانوں کے خلاف ہیں پسلے تین سال میں دیش میں ساٹھ ہجار سرکاری سکول بند ہو گئے ساٹھ ہجار سرکاری سکول بند ہو گئے ہمارے دیش کی جنسن کیا بڑھ رہی ہے گریبی بڑھ رہی ہے اور سرکاری سکول بند ہو رہے ہیں یہ چل کیا رہا ہے سرکاری سکول سرکاری سکول تو اور کھلنے چاہیے تھے ساٹھ ہجار کیا چھے لاکھ سرکاری سکول کھلنے چاہیے تھے دیش میں سوا چھے لاکھ گاؤں ہیں ہر گاؤں کے اندر ایک سرکاری سکول ہونا چاہیے اور یہ سکول بند کر رہے ہیں آج اگر ایک پڑھا لکھا پردان منتری ہوتا وہ شکشہ کی قیمت کو سمجھتا وہ سمجھتا کہ دیش کو آگے لے جانے کے لئے شکشہ کتنی جروری ہے وہ ساٹھ ہجار سرکاری سکول بند نہیں کرتے وہ چھے لاکھ نئے سرکاری سکول کھولتے آزادی کے بعد پچھتر سال ہو گئے آج تک دیش کے سرکاری سکولوں کا انساروں نے ملکے بٹھا بٹھا دیا گریب اپنے بچوں سکولوں کو مجبوری میں سرکاری سکولوں میں بھیجتے ہیں پچھتر سال کے بعد اوپر والے نے ایک شخص کو بھیجا منیس سے سو دیا اس نے دیش کے سرکاری دلی کے سرکاری سکولوں کا کایا کلپ کر دیا آپ جا کے دیکھو ابھی میں چار دن پہلے ایک نیا سکول اوڈھ گھاٹن کر کے آیا ہوں ڈلی کا ڈی پی ایس موڈن سکول وسند ویلی جی ڈی کوئی انکہ کو پیچھے چھوڑتے ہیں آج ہمارے ڈلی کے سرکاری سکول ہیں اتنا شاندار سکول اتنے شاندار سرکاری سکول اتنا ہمارے بچے گریبوں کے رکشے والے کے مشدور کے بچے آج ڈاکٹر انجینئر وکیر بن رہے ہیں ایسا شخص جس نے دیش کے کروڑوں کروڑوں بچوں کے من میں ان کے ماں باپ کے من میں ایک ایک امید پیدا کیے کہ ہمارے بچوں کو بھی اچھے شکشہ مل سکتی ہے انہوں تو ایک رکشے والے کا بچہ سوچتا تھا میرا بیٹا بھی رکشہ چلا لے گا مشدور کا بچہ سوچتا تھا میرا بیٹا بھی اب مشدور بنے گا بڑاؤ کے اب یہ سپنا دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے امیر بنیں گے ایسے شخص کو پردان منتری جی نے جیل میں ڈال دیا کوئی اگر پڑے لکھے پردان منتری ہوتے تو میرے کو فون کرتے کہتے ارون جی پارٹی باجی چھوڑو آپ یہ منیسی سوڈیا کو میرے کو دے دو میں اس کو دیش کا شکشہ منتری بناوں گا بولتے کی نہیں بولتے انہوں نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا بتاؤ میرے کو بڑی تکلیف ہوئی مانیسی سوڈیا کے نہیں مانیسی سوڈیا تو بھگت سنگھ ہے جان لیلو اس کی پاسی پہ چڑھا دو خوشی خوشی دیش کے لیے پاسی پہ چڑھ جائے گا مجھے دیش کے لیے چنتا ہوئی کہ اتنے اچھے شخص کو انہوں نے اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا ہمارے دیش میں کرونا ہوا پردان منتری جی کہتے ہیں سارے مل کے دیش والسی تالی 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 بجاؤ اس سے کرونا بھان جاتا بھاگا کرونا ایک دن کئی سارے وجیانک بیٹھے تھے ان وجیانکوں کو پردان منتری جی بھاشن دے رہے تھے بولے کی گندی نالی میں سے جو بدبو آتی ہے اس میں جو جھاگ نکلتے ہیں نا گندی نالی میں کیچڑ میں سے بولے اس میں سے وہ جو گیس نکلتی ہے اس میں سے چائے بناو تو سارے گیس کا سیلینڈر چھوڑ کے گندی نالی میں سے یہ کیا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں پردان منتری جی ایک دن بولے یہ جو بارش آتی ہے بارش میں بادل ہو جاتے ہیں بادلوں کے ٹائم پہ ہمیں آکرمن کرنا چاہیے دوسرے دیش پہ اس میں رادار میں پکڑا نہیں جاتا وہ میں دیکھ رہا تھا سارے مجاک اڑھا رہے تھے ان کا اگر آج ہمارا پردان منتری پڑے لکھے ہوتے تو اس قسم کی بیتو کی باتیں نہیں کرتے جس سے دیش کا دیش کا سر جھک جاتا ہے ان باتوں سے اس سے بڑی بات یہ میرے کو در لگتا ہے جو ابھی ابھی مان صاحب نے کہا بڑی امپورٹنٹ بات کئی جب فائلیں آتی ہیں ان کو آدھے بار اگر آدمی پڑھا لکھا نہ ہو آج گورننس اتنی complicated ہو چکی ہے سرکار اتنی complicated ہو چکی اگر آدمی پڑھا لکھا نہ ہو آدھی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ افسر میرے سے کہاں سائن کرا رہے ہیں میرے کو در اس بات کا لگتا ہے چنتہ مجھے میرے دیش کے بارے میں ہوتی ہے کہ میرے اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو روز پدا نہیں کتنے نرنے لے رہے ہیں کتنے ٹیٹسیشنے لے رہے ہیں وہ ٹیٹسیشن سہی ہیں کی نہیں ہیں وہ نرنے صحیح ہیں کی نہیں ہیں وہ کون کروا رہے ہیں ان سے کوئی بھی آ کے ان سے کچھ بھی لکھوا کے لے جاتا ہے کوئی لوٹ ہندی کروا دیتا ہے کوئیará جو بج � کسانوں کے قانون بنوا دیتا ہے ہمارے دیش جاہ کر رہا ہے ہمارے دیش در لگتا ہے مجھ کو اس لئے آج میں سارے دیشواسیوں کے سامنے ایک پرشن چھوڑتے جانا چاہتا ہوں کیا 21 سدی کے بھارت کا نرمان کرنے کے لیے ایک پڑے لکھے پردھان منتری کی ضرورت ہے کیا ایک کم پڑے لکھے پردھان منتری 21 سدی کے بھارت کا نرمان کر سکتے ہیں یہ ہم سب لوگوں کو مل کے سوچنے کی ضرورت ہے انت میں آپ سب لوگوں سے نیویدان ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر پنجاب میں شانتی بحالی کرنے کے لیے کانون ویوستہ کو ستھاپت کرنے کے لیے ہمارے پیارے مان صاحب نے جو کام کیا ہے جتنی میچورٹی کے ساتھ اور جتنی شانتی کے ساتھ ایک خون کی بوندنی بھائی ایک گولی نہیں چلی بلکل اچھی طرح کی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے آج پنجاب کا بچہ بچہ دیش کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی بھی شاندار کانون ویوستہ لہو کر سکتی ہے ایک بار سارے جنہیں کھڑے ہو کے مان صاحب کے لیے تالی بجا دیجئے بھارت مدگی بھارت مدگی نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی